سوا سوا ان کے کپڑے ستری کر رہی ہوگی کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو اولاد کے ساتھ کبھی بھی برہ نہیں سوچتی ہو احسان اللہ نے اس پر حیثان کیا آج وہ برداشت نہیں ہو لی کم بہت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو باپ مر گیا فوراں ایڈی سینٹر غسل کے لیے ماں مر گئی ایڈی سینٹر اوہ بھائی اب تو آخری آخری سفر ہے بیٹی کو چاہیے ماں کو گوتھے بٹھا کے غسل دے آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑی والدہ کو لے کے وہ والدہ بیچاری بیمار تھی بوڑی تھی مجھے کہنے لگا میری والدہ ہے بیچاری پریشان ہے اب ان کو وہم ہو گیا ان پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے میں نے اس کی والدہ کو دیکھا بہت تکلیف میں تھی بیچاری گھٹنوں کی تکلیف اور بڑاپے کی تکلیف تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو کہہ رہے ہیں میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا میرے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ظاہر انسان تنگا آ جاتا ہے نا ایک بوڑی ماں کی چوبیس گھنٹے کی اور جو میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں اس کی سننا بڑی مشکل ہے دہرہ بوڑا ہے بچارہ بوڑا تو بولتا رہے گا بولتا رہے گا اور اس کو چاہیے کہ کوئی سنے اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا تو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا میرے بھائی ایک ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہونا ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے اس کو ہلکا نہ سمجھنا اس کو بوجھ نہ سمجھنا اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پر دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاؤس ہو جائے جو ٹائم دکان پر بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا تب ہی انگریز اس سے پہلے ہی ورڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر رہے وہ بھول جاتا ہے انسان اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی نہ معیشت مضبوط ہوگی گورہ سارا فوکس کس کو کر رہا ہے کنٹری مضبوط ہو جائے بزنس اچھا ہو جائے اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تمہیں جنائے ماں نے قرآن کیا کہہ رہے حملتہ امہ کرہن ووزاتہ کرہا اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنائے وحملہ وفصالہ صلاثون الشہرہ اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا دھائی سال اپنی گوت سے چھپکا کے رکھا ہے اس نے دھائی سال ایک سیکنڈ کے لیے لگنی ہوتی تھی اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہے بھیک کے چلی جاتی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایدی سینٹر میں جمع کر آ دیتی کیسے پالتی ہے کیسے سینے سے لگتی ہے سینے سے لگا کے رکھتی ہے اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے اپنی باڈی خرش کرتی ہے اس کے اوپر آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے آپ کو شلٹر بھی دے رہی ہے اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے کوئی ملازم رکھے دیکھ لو ایک دن پکایا گا دو دن پکایا گا تنخواہ مانگنے آئے گا پھر اسے سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کے نہیں کھا رہے نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھئی انتہا ہوتی ہے خدمت کی دس سال بیس سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا کون کھلاتا ہے ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا کھانا کھایا نہیں کھایا یہ کھالے وہ کھالے یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں بھائی کسی کو قرائے پر لے کر آؤ کسی کو تنخواہ پر رکھو خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معافضہ بولو بھائی نہیں مانگتی تو جب وہ بھوڑی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیز بولو بھائی بھول جاتا ہے اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے کھانس رہی ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوئے تو بیٹے نے کہا کہوہ کیا کہا کہوہ بوڑھے نے پھر پوچھا آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل سپیگر کو سنتی رہ گی نا پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی دم ہی نہیں ہے اس میں موٹیویشنل سپیگر کو سنتی رہ گی نا موٹیویشنل سپیگر کو سنتی رہ گی نا تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہوہ دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کیا کہا کہوہ تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑے باپ اور بوڑی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دو تین سوالات پر ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں میرے اببا ایسے ہیں میرے بابا ایسے اوہ بھائی اگر تیرے اببا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا اببا اممہ تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم اس لئے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا تیسری دوہ پوچھا یہ کیا ہے تو بیٹے نے کہا کیا ہے ایک ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی کچھ اور کام کرلو اببا باہر بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا اس نے کہا بیٹے جب تُو چھوٹا تھا نا تُو نے بیس مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اببو یہ بیس مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لئے کیا کیا اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لئے کیا کیا اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لئے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانِ فرمایا آرڈر نہیں دے رہا حکم نہیں دے رہا وسیعت کر رہا ہوں جیسے کوئی مردے میں دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وسیعت کر رہا ہوں حکم نہیں وسیعت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آتمی کے میں نے کندے پہ ہاتھ رکھا لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے نا مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس ایک دو باتیں میں نے اسی کی میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا اس کو ہلکا نہ سا ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے اپنی بی بی کو دیکھا کرو یار اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر تو اس مرید کو رات کو خواب آیا معنی شبیتھان بی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ اشرفری رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں شاید مجھے سنت سے محبت ہے اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اسرار بھی نہیں ہے maybe possible یہ ان کی توازو تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے یہ خواب ہے پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور زدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر دو نمبر ہی چھوڑ دو بھائی جیسے فضائل عمال کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناو جس کتاب سے فضائل عمال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے پھر وہ کافر ہے پھر دو نمبر ہی مت کرو ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم ان کی بیچے نماز بھی پڑھتے ہیں اب پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آرہا پھر آپ انہیں کلمہ پڑھایا ہے تو کافر ہے نا یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو دیکھو مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں تو اگر موانا شرف علی تھانبی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت موانا شرف علی تھانبی بھی کافر اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشید بھی کہے جیسے میرے تو وہ پردادہ پی رہے ہیں میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ان کے شیخ موانا عبدالغلی پھولپوری صاحب ان کے شیخ موانا شرف علی تھانبی صاحب میرے پردادہ پی رہے ہیں موانا شرف علی تھانبی میں تو ان کو عقیدت بہت عقیدت رکھتا ہوں خطبات حکیم علمہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو اس میں جو علم کا خزان ہے آپ کے ہوش اڑے جائیں گے جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستمبت کی یہ چیزیں میں تو ان کو بہت بڑا سکولر بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا گلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں اور میں جیسا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن حجیب بات ہے ایک طرف آپ کو کہتے ہو اپنے نام کا گلمہ پڑھا جا اور دوسری طرف کہتے ہو ہم وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم فضل给我 حفرق فتوانی لگاتے احتیاط کرتے ہیں تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کرلو نا مرزا غلام حمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کرلو احتیاط اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لینے کرتے ہیں کہ کوٹ نے اس کو قادیانیوں کے کافر قرار دیا ہے اس کا مطلب اگر کوٹ قادیانیوں کے کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کوٹ کے پاس آگیا ہے گیا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر